اندرسی کو پکر کے سردہ پر گرا کر سائے کروں کو رہا اس کے بطن پر پرسایا پھر بھی اس کو کو سر ٹھنڈا میں الٹا باندھ کرتا ہے گھر پر باندھ کر دیا بھرے مالک یہ باندھ کی جب بیٹا رو رہا تھا اس کی رونا میرے کار میں آواز آئی میں نے نکل کر دیکھ تو بیٹا بیاکو رو رہا تھا میں بیٹا کی مانتہ میں فس کر بھینا اجازت کر کھول کر لے کر مال میں کھانا کھلا رہی تھی اندرسی کو سامینات کو پتا چل گیا کہ رانی دے گا ریجاجت کی بیٹا کو کھول کے لے گیا ہے اس کو اتنی باری ہمت پیار سے مجھے بولا لیا اور مجھ سے جواب کرنے لگا کہ بیٹا کو میں نے کہے کہ تم کھولنے والی کون ہوتی ہو میں نے کہے آپ کون ہوتے ہیں وہ نے کہا کہ میں ہی اس کا پتا ہوں میں بھی کہہ اس کی ماں ہوں دونوں کو بکواس چلنے لگا سامینات گرم ہو رہے تھے میں نے سوچی کہ ماں بھی تھوڑی سے گرم آواز میں بولوں گی سامینات کا پارا تھنڈا ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ایک دو آواز میں نے کارا سے اس کو لگائی جھٹ سے میرا جورا تھم لیا مجھے بھی جمیل پر لٹا کر دس کو راجما دیا میری بھی من تو گد گد ہو گئی میں ڈر کے مارے بھاگ پھر تو بھارا قید کر دیا تو بھارا قید کرنے کے بعد یہ بات نہ جانے پر ماتما جانے کہ دیور کو کیسے جنگل میں پتا چل گیا کہ بھائی صاحب نے میرے بیٹا کو قید دھر میں بان کر دیا گوشہ کے مارے دیور نے رسمی دلی گھورا کو سجایا مخمال کی چادر رکھ دیا خوشبون چھٹ دیا گھوری پر سوار ہو گیا کھینس کے چابو گھوری کو مالا گھوری گوشہ کے مارے دو پر دنگل پر چھوڑا دو پر پر چہن دیور اتر کے بیٹا سے پچھنے لگا کہ بیٹا تم سستج بول کہ تم نے گلتی کیا کیا تھا میرے بھائی صاحب نے تجھے اتنا برا سجا دیا ہے رو رہا ہوں گے بیٹا کھانے لگا کہ چچا میں جھوٹ نہیں بولتا پتا جی دیتے تلوار سکھنے کے لیے میری دل دیماغ بھاگیا اس کن میں پڑھنے کے لیے اسی کی کارن ہے دیور نے فون روان سے بیٹا کو گھوری پر بٹھایا لے کر کربج میں چلا گیا نام لکھانے کے لیے ادھر سامینات کو پھر پتا چل گیا کہ اس بار میری بات کو اولیندر میری پتنی کیا ہے اس بار میری ڈیتی میرا بھائی کیا ہے اس کا پیچھا کرتے ہو یہ پر سامینات جا رہا ہے آگے آگے دیور جا رہا ہے جب تک میں سامینات پہنچتے ہیں تب تک میں تنام نکھا کے راستے میں سیر کی طرح ٹکرا گیا جب دونوں ٹکرا گیا تو دیور بھی سیر کی طرح گھوری پر سے اتر گیا اور دونوں میں وقباز چلنے لگا سامینات کرے تھے رودل سنگھ بھلا چاہتا ہے تم تو اس کوئل سے بیٹا کا نام کٹا کے اس کے تی ہاتھ میں تلوار دے اور یہ بھگیچہ جائے گا تیر تلوار سکھنے کے لیے اور دیور کرے تھے بھائیہ یہ رودل سنگھ سے کداب ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ رودل سنگھ نے جو کداب اٹھایا میں پیچھے کر کے بیٹا کا نام کٹبار دونوں میں بقباز ہونے لگا بقباز ہوتے ہوتے ہوئے کا ایک رودل سنگھ کے جبان سے نکل گیا کہ بھائیہ تو ہم ہائی میں کٹا کٹی ہو جائے سر کٹا ہوا ہو جائے لیکن بیٹا کا نام اس کوئل سے نہیں کٹے گا دونوں سیر خاموش پر گیا دونوں اترافرا پلٹی ماسٹر کو دیور نے کہا کہ آیا کہ ماسٹر جب تک میرے حجاجت سے تم میرے بیگر حجاجت کے یہ بیٹا کو تم چھپٹی دیا تو سمجھ لے تیرے کل پلیوار کو میں بقسی جھوک کر مار دوں گا کیا ماسٹر صاحب کو میرے پتینات نے بولے دھام کی دے کر چل رہا اور پول ادھر ماسٹر کا پلیوار خطرہ پچھ رہا ہوا ادھر بیٹا خطرے کی نسان سے چل رہا ہے اور تمہیں ادھر کی تال لگا بس ہو گئی میری کہنے کا مطلب ہے بہان جس ماسٹر صاحب کو میرے سومی نامتے کہا کر کے آئے کہ ماسٹر اگر اس بچہ کو میرے بے کر اجادیت کا اگر فرصت دیا میں تمہارے پریبار کو بھاکسی جھوکا کر کے مار دوں گا اسی مہا پھروس کی میں پتنی ہوں میں جا کر کے بولوں کہ ماسٹر صاحب کو کہ ماسٹر صاحب اس بچہ کو آپ ایک ہفتہ کے لئے تھوڑ کر کے اجاد کر دیئے یا میں ایک ہفتہ کے لئے اس بچہ کو چھٹی کر دیجئے تو ماسٹر صاحب اب اس میری بات کو مانے گے صرف تمہاری اوڑڑ چاہیے تمہاری بات کو میں سیوکان کیا منجور کیا کہ تم جب اس کو پہنچے گی تو ماسٹر ڈڑ کے مارے جنرل چھٹی دے گا لیکن ماسٹر خود جال میں فس جائے گا وہ جال بیٹا کے لئے کیوں دوسرے کی جان کو مارنے کے لئے چاہتی ہے وہ جال میں فس دے گی جو بھی بطا برن ہوگی میں ساہل ہوں گی مجھے جو بھی دھر سہنا پڑے جو بھی دکھر جو بھی کشت مجھے سہنا پڑے میں ہر سمبھب ہر طریقہ سے مجھے سمبھال لوں گی میں کسی طرح سے میں اپنے پتینات کو منا لوں گی تاکہ ماسٹر صاحب کو کوئی بطا برن نہیں کریں صرف تمہاری جا چاہیے میں بیٹا کو کھول کر کر میرے بیٹا کو لی جاؤں گی ساتھ اپنے نئی آ رہی مجھے سبھال لوں گی چاہیے ساتھ اپنے پڑے مجھے ساتھا کو کشت مجھے ساتھ اپنے پہنے پڑے مجھے پڑے ساتھ اپنے پڑے دانی آری دن کو مجھے ساتھ اپنے پڑے یکا پیر یا ڈارا مہار تیو گے ہاں مہار چھوئے پیگا پھولا رانی ہی ناہی ناہ پیر ناہی ناہی ناہ بانچہ کے مimat سندگی ناہی 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 ناہ یکا پھولا چل چل دکھو چھوہ دہائی نا ہی ناہی ناہ موسیقی 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 میں نے تو یہی سوچتی رہی کہ بیٹا کو جس طرح میں نے اپنے ہاتھوں سے پوسٹ پھلک کے تیاری کر رہی گیا بچہ آنے والے سمیم میں مجھے بھی یا کام دے گا میرے سووینات میں یہی ابھی تک سوچتے رہے کہ اندل سنگھ میرا بیٹا ہے اور میں بھی سوچتی رہی کہ اندل سنگھ میرا بیٹا ہے لیکن آج تم نے یہ ثابت کر گیا بات کو میری آتما کو یہ تھیس پہنچا تو کی میرے دیل میں تم نے تیر مار دی ہے میرے دیور کی دیل میں لنسا ہے یہ پارہ سال مجھے بیٹ گیا ہے پھولے پھانے کی گونہ کراتے ہیں لوٹ کر میں سوچرال نہیں گئی کوئن میں ایسا فیسر ملے گا کہ میں بھی اپنی سوچرال چاہوں اپنی سالی سروس سے ملوں پورے سماس سے ملکان کر کے میں بھی اپنی لنسا کو پورا کروں لیکن تم اس کے لنسا میں پھانے کیوں ڈر رہی ہے دوسری کا بیٹا سے بیٹا والا نہیں کہہ لیں گے دوسری کی دھان سے دھان بالا پھولا رہنی نہیں کہہ لیں گے بلکل صحیح سوچیے تو صحیح بات ہے میں ترے گود میں بچا دی تھی اپنی گود کو کھالی کر کے کسی نے تجھے پتا ہے کہ تم مجھے پاس بار باروں کا ایک سنطان نہیں دیا میں نے سوچیا اپنی بچے گود نہیں وہ گود میں دے دوں گی تو تاک لیے اس کو کھلنے میں دین لگے گا من بہ لے گا اس کا تمہارے نام سے رسٹر ہی نہیں کر دی تھی کہ تم اتنی دار ملار کر رہی ہے سارا سکھ اور سارا کرس کو میں نے دور کر کے اس بچے کو میں اپنے گود میں کس طرح سے میں نے پوسپلک کے تیار کی ہوئی محنت میں نہیں جانتی ہے اس محنت کو میں جانتی ہوں لیکن آتھ تمہیں ثابت کر دی ہے کوئی بات نہیں ہے نہیں جانے کے لیے دی کوئی بات نہیں ہے لیکن ابھی میں کہتے ہوں کہ میری دل میں جو بات ہے اور دے دے میں بچہ کو لے کر کے جاؤں گی سونا نہ ناگین بیٹے کھشٹے میں پلٹ جائے گی تجھے پتہ نہیں ہے سمجھ گئی نا میرے بیٹا کی لالچی مامتہ چھوڑ کے تم اپنا مبفتہ کر کے اپنی نیار کو چلی جاؤں کوئی تعلق کوئی لالچ میرے بیٹا سے مت رکھنے کوئی بات نہیں ہے میری قسمت جلی ہوئی ہے کہ آج تک مجھے بھگمان کوئی سنتان نہیں دیا کیونکہ میرے پتہ ناگ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا آئی ہے تو سنتان میں دوسرا بیٹا جنم لینا ضروری نہیں ہے تورا بیلگاری ملنے نا جتھو تجھے پوش ملنے گرہ گم بیٹا تور کامو چھے بلگاری کے کوئی بات نہیں ہے جو بھی بات بولنا ہے بول سکتی آج بلنے کا موقع تمہیں ہارا ہار دکھ دل سے بھگمان تمہیں دیا ہے تو ہار دکھ دل سے تم بول لے جتنا دے دل میں مجھے چوٹ پہنچانے جتنا دل میں تیر مارنا ہے تو آج مار لے رانیو تھولا کو پھر موقع تمہیں نہیں ملے کیلے پھر دیو اندر سنگھ کو قد اپنی جبان پر اپنی جبان پر نام نہیں لے گی کہ اندر سنگھ میرا بیٹا ہے مولوی صاحب کے جس رج اندر سنگھ کا نام اس جبان پر آئے گا جبان کٹ کٹ کے گھر جائے گا یہ جبانی ناس ہو جائے گی تمہاری بیٹا کا ہرگی سنام مولوی صاحب کے مرگا اگر بھور کرنے بولتے ہیں فریش نہ ہے جب انسر نہ ہے ایکیت کا ہے چلنا ہے با جنیا ہم بیٹا نہیں دینا تھا کوئی بات نہیں لے گی اتنی بڑی اولان آج تک مجھے کوئی نہیں دی ہے آج اس گھر کا لوگ دیا ہے کل سنسار کا عورت چاند جائے گی یا مومی کلہ کا کوئی بھی پٹھنا نہیں جانے گی مومی کلہ کا نوری باری کوئی بھی مہلا جانے گی تو وہ بھی مجھے اولان دیتے دیتے میری دم کو تو دیدی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے بیٹا لے کر کے بیٹا والی آز دو بنان گئی ہے آگو میں کل کے لے لے بوک شاکر جل میں دیئے نہیں ہو موسیقی اس گھر کا جانب اس گھر کا جانب اس گھر کا جانب موسیقی 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 سنیے آیاں باجا ہم دولا ہی گیت جائے سنیے آیاں باجا بھائیہ سے ہم یو پودہ ہوں سنیے آیاں باجا ہم یو پودہ ہوں کیا ہے پہل ہے پتاک محلے میں چاہت کیا ہے ایک کا نئی ایک ساہتو لہی اوروں پس نے پہل ہے کوئی ایک ساہتو لہی تباک محلے میں چاہتو لہی ہم مجھے میں نے گئی تھی باری گوتنے کے پاس بیٹا مامنے کے لیے کہ بیٹا لے کر کے جاؤں گی اپنے نہیں ہوں کی بھیل دیلا لیکن بیٹا نہیں دیکھر کہ مجھے بہت پیٹائی کی ہے پیٹائی کی ہے اس کے لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے اولہ نے اتنی باری دے دیئے مہمو کہ میں نے آسمان سے گیر گئی جمید کی کہا لگی ہے ہمراہ کہیوں نے آسمان سے گیر گئی ہے کی کہا لگی ہے باری گوتنے نے مجھے کانے لگی کہ اگر زیادہ تمہیں اکچھا ہے میلا دیکھنے کا یا اپنا نہیں آر جانے کا تو جا کر کی بچہ پیدا کر لیں اس کے باتے آرے باپ نے باپ ہاں باپ جلوم چھو آنی آئے چھو آرے باپ نے باپ تک کہیے ہو کر میں یہ باپ کو ہر جائے چھو ایک نمبر سکھل کی ہے ہاں یہ بیچاری کے بیچارے تیک سندر چھا بھائے 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 کانے سا بھائے چھو ایک کب چاہیوں بنا کر دے چھو او گھر کی باپ نے باپ کی کہا وہاں جے وہاں دھر کلے بھائے بھائے بتا ہو جے بیٹا کر او کھلی پیدا کر لیں بیچاری پوش پاہل کر ایت کو کی بنے لیں بتا ہیوں بچہ کو امرم نہیں جاننے یہ صرف پیدا کی ہے او کچھ ہونا جاننے جاننے کھلی پیدا کر لیں اسے بیچاری آئے مہلا کر لیں لیل سالاگ لیں بتا ہیوں گلے مانگے لیں اکتائی کارال ماربو کل کو آو اے کاریندک جو اولادل کے کٹے بھاری بات کر کٹے جلوم کے بات کر مان تو یہ ہی کرتے ہیں مامو جی کے کسی دریوں میں جا کر کے د 1500 مرچ باپ کہ مہارن نے دے نہ 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 یہ اولاد میں کتنی دن تک میں نے سنتی رہوں گے مامو جی سایاد اگر ک embrace جان جائے گا تو مجھے اولادل دے 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 مجھے دم کن و شکہ دے چھوپ رہے گا یہ بات نہیں پلی بجلی آہاں کہ بجھائی لینے گلتی یہاں کیچے ہمیں پوچھے چھو بھائی جو گلتی کرنے چاہے ہمیں کب تے کھل کھل کے کار ہمیں پوچھے چھو بھائی جو کیا ہمیں بتاؤں کی میری بریاں سا کے ساتھ گئی تھی بریاں گلتی سے بیٹا بھنگنے کے لیے آپ کو دیکھیں کہ میں نے اس بچہ کو کسی مہنمت سے کتنا مہنمت سے بچہ کے پالی باپنے دوسر جلانی وقتی کرتی ہے دوسر کے بچہ کے بچہ کے یہ بچاری آپ سمجھ کے بہت تکڑا جین سے اپنا موہ میں جابی لگا لگا خواہ اٹل ملائے اپنا نائے کھائیں ہمرا بھائینا رودہ سنکھے نے دے اپنی ماں کے گود میں آج تک وہ چھوٹا تھا بچہ دودھ کا چھڑنا بنا ہوا تھا اپنی ماں کے گود میں آج تک وہ پساپ نہیں کیا کہیوں 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 نہ گھنڈا کیا ہے کتنی ساریا میری سر گئی ہے ماں مجھے اس بچہ کو پالتے پالتے لیکن آج یہ ضرورت پرد کیوں میں دل میں چھوٹ پہنچتے ہیں من کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں گی بھائی 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 لیکن دیکھئیئو اہاں سب بیچار کرگئے گلتی یک اچھو ہم پوچھیں اچھیا بھائی بھائی ہمارا گھوٹ میں عطا چکی رہتا ہے تا ہمیں پیسو بھائی 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 لے لوگ کر لیے اے اے کیاں نے بولے چھو ہمیں خرابہ بھائی 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 تاب ہمیں آہاں کہیو لار پیار ہمراہ بھگنا سننے کے لئے بچارہ سب دن جنگل میں رہاں میرے سامنات بالبرمچاری ہے بالبرمچاری جن وقرہ بیشی نے چھو دن کھاتی ایک کو ہفتہ کھاتے لوگ کرمچاری بنا اپنے بیٹا نہیں ہے تو اب ہم کتے کھول کے کہاں میرے سامنات گئے ہیں جنگل سگاہ کھلنے کے لئے میں نہیں دوں سنیوں نہیں بتا برن کو سوامنات کو کئی سے میں کہوں گی ایسا بتا برن میں ہمیں یہاں کا پینٹ بتایا دے چھو مجھلی ہے اہاں دھر پر بھر بک جروری آنے چھو پر ایم سے گف ہتے بات ہتے ایمیں بیشیو تاوک جروری نہیں چھو اہاں کے سامنات آپ آب آبا یہ بلا چھو ہمارا بھگنا مجھلی ہے جنو جنگل سے تے بچالاتھا کل مارا رہے چھو دربار میں تے آرام کرلے لیا بچھاوال بچھتے آرام کرتے ہیں نید پرجی آہاں تائی نکی کروں آہاں کے جنہلا سو جاملے پھول ہی بلا باتی نچی 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 ہمارا تر صاحب کچھ ندکھا بجھلی اوہ جام میں بھار جام سر سوہ کے تیل دیا دی